تو میرے دوست کیا لک بیس پر جوب ملتی ہے؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بولتے ہیں کہ نہیں یار میرا لک نہیں تھا کئی بار بولتے ہیں نہیں یار میرا لک کام کر گیا تو اگر میں بات کروں لک کی تو میں بھی لائک خوڑا بہت میں بلیپ کرتا ہوں لک پر کبھی مطلب ہو جاتا ہے لکلی ہو جاتی ہیں ایسی چیزیں تو میں بتا دوں کیا مطلب کبھی ہوتا ہے نا کہ دوست جیسے اگر میں لک بیس کی بات کروں کہ آپ نے 20 questions پڑھ لیا آپ انٹرویو دینے جانے والی ہو آپ نے 20 questions پڑھ لیا اب آپ جہاں پہ انٹرویو دینے جا رہا ہونا وہاں پہ exact پتا نہیں ہے کیونکہ کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ وہاں پہ پوچھا کیا جائے گا تو وہاں پہ جب آپ انٹرویو دینے گئے جو آپ نے 20 questions پڑھ لیا ہونا تو پتا چلے وہی انٹرویوئر نے پوچھ لیا اور وہی چیزیں ساری ہو گئی جو آپ پڑھ کے گئے ہو جو آپ کو پتا ہے اگر آپ experience کا نیڈیٹ ہو تو آپ نے جو میں لگیا تو اس کو بولتے ہیں لکھ کی وہاں پہ لکھ کام کر گیا اب کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے resume update کیا نوکری.com پہ تو لکھ بیس پہ اگر آپ سوچوں گے نا یار سالہ کوئی تو ایسی company ہوگی نا جو نوکری دے گی جہاں پہ مل جائے گی یہ اگر mindset میں آپ نے بٹھا لیا تو میں guarantee دے رہا ہوں تین سے چار مہینے میں نوکری آپ کو مل جاتی مل جائے گی اور مل جاتی ہے کوئی نہ کوئی company تو آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ hire کر لے گی اگر تھوڑا بہت knowledge اب یہ نہیں کہ مطلب آپ کو اب یہی مال لو کہ آپ سوچوں کی interview دینے جاؤ اور وہاں پہ بیٹھ ہو ایسے کر گئے تو پھر مطلب یار وہ interviewer نہیں لے لگا نا تو پھر تو یہ ہوگا کہ نہیں میرا luck نہیں تھا تب یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ کا luck نہیں تھا آپ تھوڑا سا پڑھو تھوڑا سا knowledge gain کرو مطلب تین سے چار پانچ مہینے میں آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ job مل جاتی ہے لگ بیس پہ بھی اگر میں بات کروں تو بڑا کو ہاں تھوڑی بہت knowledge ہونا چاہی ہے سنی کہ آپ کو مطلب اگر technical support میں جا رہا ہے تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہے کی کمپیٹر کی configuration کیسے چیک کرتے ہیں اگر آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہے تو پھر وہ بندہ سوچتا ہے اور کی میں اس کو IT میں hire کر رہا ہوں technical support جو کی end user کو support دے گا اسے خود نہیں پتا ہے کمپیٹر کی configuration کیسے چیک کرتے ہیں اگر آپ کو پتا نہیں ہوگی تو پھر لگ بھی وہاں پہ کام نہیں کرتا ہے لیکن 50% کے سسم آپ پر لگ کام کر جاتا ہے کئی بار وہ cv نکال رہے ہوتے ہیں پتا چلے انہوں نے پانچ candidate کا انٹرویو لے لیا سب پہ لگ لیا کہ ہاں اس بندے کو ستر پرسنٹ بیشت ہے دوسرے کو ستر پرسنٹ تیسے ستر پرسنٹ مطلب اسے پانچ candidate ایسے ملے جس میں وہ confused ہو گیا کہ actually میں میں لوں کس کو وہاں پہ دس سی بھی رکھیں بیس سے نکال لیا کبھی اوپر سے نکال لیا جس کا نام آگیا اس کو selection کر دیا اور دے دیا یہ ایک ایک والی کی case میں ہوتا ہے اگر کسی کا 70 ہے کسی کا 80 ہے تو 80% والے کو ہائر کرتے ہیں لیکن میں بتا رہا ہوں کی کسی کمپنی میں کئی بار ہوتا ہے جو آپ پڑھ گئے گئے ہو وہی پوچھ لیا کئی بار ہوتا ہے نا کی اس سے آپ ساہدو پوچھ لیتا ہے اچار یا انٹرویور جو ہوتا ہے کی نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے بتایا کی فرقیمپل کانپور یو پی اب وہ انٹرویور بھی ہے اوہ ایم اسو فروم کانپور یو پی تو وہاں پہ نا تھوڑا آپ کے سامنے پولائٹ ہو جاتا ہے تھوڑا سا مطلب ایک اچھے س بات کرے گا تھوڑا بہت بھی سلیکشن ہو جاتے ہیں تو اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں اب ایسا نہیں کہ کمپنی میں کسی سٹیٹ کے یا کسی دیسٹک کے وہاں پر لوگ جاب نہیں کرتے لکلی مل جاتے ہیں وہاں پر لوگ سچ میں مل جاتے ہیں تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک سینلو سبسکرائب ضرور کریں ایسا نام شبا میں ملتا ہوں نے نیکشی ویڈیو میں تیل انہا ہوا گریٹ مومنٹ جائے ہن جائے بھارت